موسیقی قدس پاک کلام کی تلاوت کریں گے زبور کی کتاب زبور نمبر ایک سو انیس ہے اور اس کی آیت نمبر ایک سو پانچ کو ہم تلاوت کریں گے خدا اند کے پاک کلام میں سے قدس پاک کلام میں اس طرح لکھا گیا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے خدا اند کے پاک کلام کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو آمین خدا اند یسو مسیح کے قادر و جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آج ہم لوگوں نے زبور کی کتاب زبور نمبر ایک سو انیس اور اس کی آیت نمبر ایک سو پانچ کی تلاوت کی ہے جس میں خدا اند کے بندہ زبور نبیس نے فرمایا ہے کہ خدا اند تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے اس بات پہ گوھر کرنا ہے کہ جب خدا اند کے بندہ نے یہ بات کہی کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے تو اس کے مائنڈ میں چل کیا راہ تھا جس طرح کہ خدا اند کے پاک کلام میں زبور نمبر تئیس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا وہ ہے پہلی آیت مبارکہ میں کہ خدا اند میرا چپان ہے مجھے کا مینہ ہوگی تو میں نے اس کے متعلق ایک دفعہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ خدا اند کا بندہ مقدس دعوت نبی جو تھے وہ ایک چرواہ تھے ایک چرواہ تھے اور جس طرح انہوں نے اپنی بیڑوں کو شراتے وقت جربہ کیا کہ جب بھی کوئی جنگلی جانور کوئی ریچ یا کوئی بیڑیا یا کوئی شیر یا چیتا آ کر میری بیڑوں کو چیرنے پھارنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اپنی بیڑوں کی حفاظت کرتا ہوں تو جب اس نے اس بات پہ غور کیا تو اس کی توجہ کس طرف چلی گئی کہ اگر مجھ پہ کوئی اٹیک کرے تو پھر مجھے کون سنبھالتا ہے میری محافظت کون کرتا ہے یہ جو بیڑے ہیں ان کا تو چپان میں ہوں تو مجھے سنبھالنے والا یا مجھے بچانے والا یا مجھے چھڑانے والا کون ہے تو پھر اس کی سیدھی توجہ اپنے پروردگار کی طرف چلی گئی تو اس نے یہ کہا کہ جس طرح ان بیڑوں کا چرواہہ میں ہوں ان بیڑوں کا چپان میں ہوں تو پھر میرا چپان خدا ہے اور اس لیے اس نے کہا کہ خدا من میرا چپان ہے مجھے کمینہ ہوگی تو یہ اس کے تجربے کی بات تھی کہ جب اس نے بیڑوں کو دیکھا تو پھر اس نے یہ بات کہی تو جب خدا من کے بندہ نے یہ کہا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے تو تب اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس دور کی یہ بات ہے یا جس دور میں یہ لکھا گیا یا کہا گیا اس دور میں یہ چراغ ہی ہوتے تھے چراغوں کے ذریعہ سے ہی لوگ گھروں میں روشنی کرتے تھے چراغوں کے ذریعہ سے ہی لوگ سفر بھی کرتے تھے جب کہیں آنا جانا ہوتا تھا تو تب بھی لوگ چراغ جلاتے تھے خدا مند یسو مسیح نے بھی یہی کہا کہ کوئی بھی چراغ جلا کر اسے پیمانہ کے نیچے یا پلنگ کے نیچے نہیں چھپاتا اور پھر ایک اور تمثیر خدا مند یسو مسیح نے دی کہ جس عورت کے دس درم تھے اور ان میں سے ایک کھو گیا تو اس نے جھاڑو بھی دیا اور چراغ بھی جلا کے اس کو ڈونڈنے کی کوشش کی تو جس دور میں یہ بات کہی گئی وہ چراغوں کا ہی دور تھا اور میرا خیال ہے کہ پھر خدا مند کے بندہ کا خاصا تجربہ ہے چراغ کے بارے میں کہ چراغ جو ہے وہ کس طرح سے انسان کو رستہ دکھاتا ہے تو چراغ جو ہے وہ تو دنیاوی طور پہ جو اندیرہ ہے اس کو دور کرتا ہے نا لیکن جب زندگیوں میں اندیرہ چھا جائے روحانی طور پہ جب بالکل اکل جو ہے وہ موف ہو جائے یا اکل سمجھ سے چیزیں بالاتر ہو جائیں اکل سمجھ سے کام بالاتر ہو جائیں یا باتیں بالاتر ہو جائیں اور سمجھ میں نہ آ رہی ہوں اور ہر طرف جو ہے وہ انسان کو اندیرہ ہی دکھائی دے رہا ہو تو پھر کون سا چراغ جلائیں گے تو کام بنے گا تو پھر خدا مند کے بندہ نے دیکھا کہ یہ جو خدا مند کا کلام ہے یہ ہی ایک ایسی رہنمائی کی کتاب ہے یہ ہی ہمارے لئے ایک ایسا رہنما ہے کہ جس طرح چراغ انسان کی رہنمائی کرتا ہے اسی طرح اے خدا مند ترہ کلام میرے قدموں کے لئے چراغ ہے اور میری راہ کے لئے روشنی ہے یہ تو تھا تھوڑا سا پس منظر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو خدا کا کلام چراغ ہے اور راہ کے لئے روشنی ہے پڑھتے سنتے تو ہم آ رہے ہیں لیکن اس بات پر کبھی ہم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ یہ کن لوگوں کے قدموں کے لئے چراغ ہے یہ کن لوگوں کی راہ کے لئے روشنی ہے تو چراغوں کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی چراغ جلائے جاتے تھے تو اس کو پیچھے رکھے چلتے تھے یا آگے رکھے چلتے تھے چراغ کو ہمیشہ آگے رکھے چلتے تھے اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا تھا تو جب بات کرتے ہیں خدا کے پاک کلام کی کہ خداون تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس بندے کے لئے گار سے بائبل اٹھا کے چرچ تک آنا مشکل ہے اس چراغ کو اٹھانا ہی مشکل ہے تو کیا یہ چراغ اس کی راہ کے لئے روشنی بان سکتا ہے سمجھائی بات کی تو بہت سریا سے لوگ ہیں کہ جن کے لئے بائبل مقدس کو ہاتھ میں پکڑنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے گار سے بائبل مقدس کو ہاتھ میں پکڑ کے چرچ آنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے کیونکہ پبندی لگ جاتی ہے نا جب بائبل مقدس کسی کے ہاتھ میں کوئی دیکھتا ہے تو نمبر ایک تو احترام کرتا ہے لیکن جس نے کبھی نہ پکڑی ہو اور اگر وہ پکڑ کے چلنا شروع کر دینا تو پھر لوگ اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں وہ اس لئے بھی نہیں بائبل مقدس کو پکڑنا پسند کرتے یا پکڑنے سے وہ ججکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ بائبل مقدس اٹھا کے چرچ جائیں گے تو اس کے بعد جو کچھ ہم لوگوں نے کرنا ہے یا چرچ میں جا کے جو کچھ ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ ہمارے شانے شان نہیں ہے بائبل مقدس کو ہم پکڑ کے باؤنڈ ہو جائیں گے کیونکہ زاری سی بات ہے جب چراغ کو پکڑ کے چلنا ہے تو پھر تو آپ نے چراغ کی روشنی میں چلنا ہے جس طرف چراغ ہوگا اسی طرف اس کی روشنی ہوگی تو پھر اسی روشنی میں چلیں گے نہیں تو ٹھوکر کھائیں گے تو سیم اسی طرح سے جب کوئی بائبل مقدس اٹھا لیتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے لا شعوری طور پر لا شعوری طور پر جو ہے اس کا اندر اس کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تُنہیں بائبل مقدس پکڑی ہوئی ہے تُنہیں خدا کا کلام پکڑا ہوئے اور خدا کا پاک کلام پکڑ کے تو حرکتیں اس طرح کی تو پھر مشکل ہو جائے گا تو یہ خدا کا کلام کن لوگوں کے لیے چراغ اور کن کے قدموں کے لیے روشنی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کی پبندی کرتے ہیں جو ازادی کے ساتھ اس کو اٹھاتے ہیں جو خوشی کے ساتھ اس چراغ کو اٹھاتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کلام کے مطابق ڈال لی ہوئی ہیں یا جو اس کلام کے مطابق ڈال چکے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہ چراغ رستہ دکھاتا ہے اچھا دوسری بات ایک اور بڑی مزے کی بات ہے چراغ تو ہوتا ہے چھوٹا سا اگر فرض کریں بندہ آنکھوں سے نہ بھینا ہے آنکھوں سے نہ بھینا ہے آنکھیں اس کی بانتے ہیں بینائی اس کی ہے کوئی نہیں نظر اس کو آتا کوئی نہیں تو آپ چراغ کی بجائے دو سو ڈائی سو بارہ سو پندرہ سو وارڈ کا بلب بھی جلا دیں گے تو اس کو کچھ دکھائی اس کو تو کچھ بھی نہیں دکھائی دینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چراغ کی روشنی ہے وہ آنکھوں والے کوئی روشنی دکھائی دیتی ہے کہ اندے کو روشنی دکھائی دیتی ہے تو بے شک خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے روشنی ہے ان لوگوں کے لیے چراغ ہے جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں کیونکہ کھلی آنکھوں والے چراغ کی روشنی میں چال سکتے ہیں اندھے تو چراغ پکڑ کے بھی اندھے لوگ جو ہیں وہ تو چراغ پکڑ کے بھی نہیں چال سکتے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے پاک کلام کو چراغ اپنی زندگی کا یا اپنے قدموں کے لیے روشنی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری پہلے آنکھیں تو کھلی ہوئی ہونا اور خدا کا یہ جو پاک کلام ہے اس میں ملٹیپل فنکشن ہے بہت ساری صفات ہے اس میں کوئی ایک صفت نہیں ہے یہ خدا کا کلام چراغ ہے یہ روشنی بھی دیتا ہے لیکن یہی خدا کا کلام ہے جو اندوں کو بنائی بھی دیتا ہے یہی وہ کلام ہے جو اندوں کی آنکھیں بھی کھولتا ہے اور پھر چراغ بان کے ان کو رستہ بھی دکھاتا ہے تو جن کی آنکھیں بند ہیں جو روحانی طور پر اندے پن کا شکار ہے اور جس طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں جن لذتوں میں یا جن خواہشوں میں وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے وہ کمے کے مینڈک کی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بھی سب کچھ ہے وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ کمے کا مینڈک جو ہے وہ اگر باہر نکلے تو پوری دنیا پڑی ہوئی ہے ایک مچھلی جو ہے وہ سلاب آیا تو مچھلی جو ہے وہ تیرتے تیرتے سمندر سے وہ کمے کے اندر گر گئی تو کمے میں مینڈک تھا کمے میں جو مینڈک تھا وہ مینڈک کی مچھلی کے ساتھ گفتگو ہوئی مینڈک نے پوچھا کہ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے اس نے کہا اتنا بڑا ہوتا ہے اس نے کہا کتنا اتنا سا اس نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے اس نے کہا اتنا ہوگا نہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا ہوتا تو مینڈک کہنا کہا پھر لگتا ہے پھر کومیں جتنا ہوگا تو مرشل نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا ہوتا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مینڈک تھا اس کی سوچ صرف کومیں تک محدود ہو چکی ہوئی تھی اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو جن خواہشوں میں یا جن لذتوں میں زندگی گزار رہے ہیں وہ وہیں تک محدود ہو کے رہ چکے ہوئے ہیں وہ باہر نکلنے ہی پسند نہیں کرتے کہ آگے اور خدا کے کلام کے مطابق کیا خدا نے رکھا ہوا روحانی طور پر جو لذتیں ہیں روحانی طور پر جو برکتیں ہیں ان کا ٹیسٹ انہوں نے کبھی چکھا ہی نہیں تو خدا مند کے کلام کے مطابق یہ خدا کے کلام میں ہی صفت ہے کہ یہ اندوں کو بینائی بھی دیتا ہے چاہے وہ دنیاوی طور پر جسمانی طور پہ انتا ہو چاہے وہ روحانی طور پہ انتا ہو اور یہی خدا کا کلام اندہ پن دور کرنے کے بعد چراغ بن کے روشنی بن کے رستہ بھی دکھاتا ہے لیکن یہ ہے کن لوگوں کے لیے جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور پہلی بات جو میں نے بتائی تھی کہ جو بندہ بائبل مقدس کو اٹھانا ہی گوارا نہیں کرتا اس کے لیے تو یہ چراغ نہیں ہے اس کے لیے تو یہ آیت بھی نہیں ہے جسے بندے کو بائبل پکڑنا مشکل ہے بائبل مقدس پڑنا اس کے لیے مشکل ہے تو اس کے لیے تو پھر یہ آیت نہیں ہے کیونکہ یہ آیت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو روزانہ خدا کا کلام پڑھتے ہیں روزانہ خدا کے کلام سے رہنمائی لیتے ہیں روزانہ خدا کا کلام جو ہے وہ ان کے قدموں کے لیے چراغ بنتا ہے ان کے لیے روشنی بنتا ہے اور وہ اس روشنی میں رہ کے تو زندگی گزارتے ہیں اس چراغ کے سہارے چلتے ہیں تو جسے بندے کے لیے بائبل پڑنا مشکل بائبل اٹھانا مشکل بائبل کو کھولنا مشکل بائبل کی بات سننا مشکل بائبل کی بات کرنا مشکل تو اس کے لیے تو یہ آیت نہیں ہے کیا خدا من تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے اس کے لیے تو یہ آیت نہیں ہے نہ خدا کا کلام اس کے لیے چراغ ہے نہ اس کے قدموں کے لیے روشنی ہے تو اس لئے میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چراغ کو استعمال کرنے سے پہلے ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے اور آنکھیں کھلوانے کے لیے یا کھلنے کے لیے کیا ضروری ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ رفاقت کا ہونا ضروری ہے زندگی میں ایک استاد کا ہونا ضروری ہے جو کانٹ چانٹ کرے جو روحانی اندہ پن دور کرے اس کے بعد جب آنکھیں کھل جائیں گی تو پھر آپ اس چراغ کو لے کے تو خود بخود بھی چال سکتے ہیں تو جیسے بندے کی آنکھیں باندے ہیں ابھی تاکہ اس کو چراغ پکڑا کے کرنا کیا ہے وہ چراغ کا بھی ستیاناز کر دے گا اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی روحانی طور پر آنکھیں ابھی تک باند ہیں وہ خدا کے پاک کلام کی بڑی الٹی سی تی تفسیریں کرتے ہیں پھر تو اس چراغ کا بھی کام خراب کر دیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پھر وہ روشنی کا سباب نہیں بنتا سمجھا گی بات کی تو جب خدا کے بندہ نے یہ بات کہی کہ اے خدا مند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی آنکھیں بلکل کھلی ہوئی تھیں اس کی آنکھوں کی روشنی جب وہ بلکل اروج پہ تھی جترہا کہتے ہیں نا کہ ڈاک صاحب آنکھوں کی روشنی کام ہو گئی ہے تو خدا مند کے بندہ کی روشنی جو آنکھوں کی وہ پورے اروج پر تھی جب اس نے یہ بات کہی سمجھا گی بات کی تو اس لیے جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیں کہ خدا مند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے تو آج کا جو لیسن آج کا جو میسج خدا نے ہمیں دیا ہے اس کو روائز کر لیجئے گا اس کو ذرا دوبارہ یاد کر لیجئے گا کہ یہ کن لوگوں کے لیے آیت ہے اور کن لوگوں کے لیے خدا کا کلام شراغ ہے اور کن لوگوں کے قدموں کے لیے یہ روشنی ہے خدا اندب سب کو آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بکشے آمین